سب سے پہلے آتا ہے کہ فاؤنڈیشن بولٹ کیا ہوتے ہیں فاؤنڈیشن بولٹ اور دوز بولٹ ویچھ آر یوز ٹو میک اسٹرونگ فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن بولٹ آر دوز بولٹ ویچھ آر یوز ٹو فکس ہیوی مشین ویڈ فاؤنڈیشن جب ہم مشینوں کو یا ہمارے سٹریٹ لائٹ ہوتی ہیں جیسے روڈ پہ ان کو ہم جب جمین کے ساتھ بیس کے ساتھ فاؤنڈیشن کے ساتھ آر سی 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 منٹ کا سی منٹ کے ساتھ ان کو سی منٹ سے ان کی پوری فاؤنڈیشن بناتے ہیں مجبوط فاؤنڈیشن بناتے ہیں تو وہاں پر کافی بڑے بولٹ لگتے ہیں جنہیں فاؤنڈیشن بولٹ کہتے ہیں آپ کے سلیوز میں ہے very very important ہے examination point of view سے بھی جس میں سب سے پہلا بولٹ ہے ریک بولٹ آری جی ڈرو فری ہینڈ سکیچ اور ریک فاؤنڈیشن میں اس بولٹ کا سری ہینڈ اسکیچ دے ہمیں دی ہمیں اپنی مرجی سے مان لیں گے diameter بولٹ کچھ بھی لے لیں گے let ڈی اسکلڈ ٹو ٹو ٹونٹی ایمیں میں نے ڈی اسکل ٹو 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 ٹونٹی ایم لے لیا لینٹھ ہوتی ہے اس بولٹ کی فور ڈ پلس تری پائنٹ فائی ڈ ڈ ہم جو ہم نے مانا ہے اس سے ملٹیپلائی کر لیں گے تو فور ڈ پلس تری پائنٹ فائی ڈ for ڈ کا مطلب آپ نے calculate کر لیں گے یہ کوئی hard and fast نہیں کر آپ بھول بھی جاتے ہیں تو 4D پلس 3D 4D پلس 4D آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک لائن مارک کر لیں گے ہم یہاں پر ایک لائن مارک کر لی اسٹیٹ لائن لے لی ایک اور ایک ورٹیکل سینٹر لائن لے لی ایک ورٹیکل سینٹر لائن یہ ہم نے ورٹیکل سینٹر لائن لے لی لونگ ڈیش شور ڈیش ایک لائن جہاں سے لے لی ہم نے سٹیٹ لائن جہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے بولٹ کو ایک لائن یہ لے لی اس میں سب سے پہلے ہم لیں گے اس کی ٹوٹل لیند ٹوٹل لیند مارک کریں گے ٹوٹل لیند کتنی ہے 4D 4D پلس 3.5D 4D کتنا ہو جائے گا 4 into 20 کیونکہ 20 mm dmm given ہے تو 4 into 20 کتنا ہو گیا 80 تو ہم 80 پہ نشان لگا لیں گے 80 mm یہ لائن لے لیں گے ہم 80 mm پہ اس کے بعد یہاں سے اوپر والے بلوک میں جو ہم نے ڈی لیا ہے ڈی ام نے 20 لیا ہے تو 10 اس طرف اور 10 اس طرف لیں گے نیچے جو ہمارا 4D کا پورشن ہے اس 4D کو پہلی لائن آ جائے گی آپ کی 20 پر پھر اگر نیکسٹ لائن 20 پر اور پھر اگلی لائن آپ کی 20 پر تو اس طرح سے ہم نے 20 20 20 اور 20 کے چار بلوک بنا لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا سائز ہوتا ہے 1 پائنٹ یہاں سے ہم شروعات کریں گے یہ یہ بریت یہ بریت یہ بریت اور یہ بریت سب سے پہلے لیں گے 1.8 d پھر ہوں لیں گے 1.6 d پھر 1.4 d پھر 1.2 d اور پھر 1.2 کم کرتے چلے جاتا ہے 1.8 کو یاد رکھو تو 1.8 into 1.8 into 20 36 ml تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس پہلے بلوک بھی نشان لگا لیں گے 36 کا مطلب 18 18 دونوں طرف نشان لگا لیں گے 18 18 18 اور 18 اس لائن کو اوپر کی طرف ملا لیں گے 18 اور 18 پر ہم سکیٹ لائن لیں گے اگلے والے بلوک میں next میں 1.6 d 1.6 into 20 تو کتنا آ جائے گا 32 تو 32 ہم نشان لگا لیں گے آگے آگے 32 مارک کر لیں گے 32 کا مطلب 16 16 16 16 mm اور 16 mm یہ بھی لائن لے لیں گے اوپر کی طرف اس بلوک میں next بلوک ہے 1.4 d 1.4 into 20 14 تو جا 28 آ جائے گا 28 کا مطلب 14 14 نشان لگا لیں گے 14 پر اور نشان لگا لیں گے 14 پر یہ بھی لائن اوپر کی طرف لے لیں گے vertical اس بلوک میں اور اس بلوک میں next ہے آپ کا 1.2 d 1.2 into 20 24 یعنی 12 12 12 اور 12 تو یہ لائن بھی ہم vertical لے لیں گے اور یہ لائن بھی vertical لے لیں گے اس طرح سے ہم نے یہ distance پہلے جو لیا یہ لیا 1.8 d کے برابر 1.6 d کے برابر 1.4 d کے برابر اور 1.2 d کے برابر اس کے بعد آ جائے گا d یا ان کے 20 اب ہم کیا کرتے ہیں بچو آگے بہت ہی سیمپل ہے اس میں سٹیجرڈ بنے ہوتے ہیں خوٹی بنے ہوتے ہیں تو ان خوٹی کو بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے آپ جہاں سے دیکھیں نیچے تک لے آتے ہیں پروکس انداز سے لائن کو ڈارک بھی کرتے رہیں گے یہ لائن آگیا آپ کی یہ بھی فرم ہے اور یہ بھی فرم ہے اب اس والی لائن کو لگ بھر پانچ ایم نیچے والے بلوگ میں 5 ایم نیچے کی طرف لے جائیں گے 5 ایم نیچے اب اس والے بلوگ کے بھی ایسے ہی فائی ایم نیچے کی طرف لے جائیں گے اس والی بلوگ میں بھی اس کو فائی ایم نیچے کی طرف لے آئے ڈارک کرتے چلے گئے اس کو بھی فائی ایم نیچے کی طرف لے آئے ہم اور اس کو بھی ہم فائی ایم نیچے کی طرف لے آئے بچوں فائی فائی ایم اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کے لکے نے ایسے انکلائنڈ ملانا ہے ایسے سب ہی ایک فلو میں مل جائیں گے تو یہ آپ کی کھنٹی سی بن جائیں گی سٹیجرڈ جو ہمیں سٹیجرڈ بنانے تھے ایسے ہم ادھر ملا دیں گے ان کو انکلائنڈ ملاتے چلے جائیں گے اور یہ ہمارے بن جائیں گے سٹیجرڈ اس طرح سے اور یہاں پر ہم ڈسٹیجرڈ لے لیتے ہیں نیچے کی طرف 3D 3D کا مطلب 3 into 20 یعنی کہ 60 تو 30 mm اس طرف لگ بگ اور 30 mm اس طرف بھول بھی جائیں تو کوئی پرولم نہیں ہے آپ اندازے سے لے سکتے ہیں یہ لے لیا ہم نے 3D اس طرح سے ہمارے نیچے کا پوزشن بن کے تیار ہوا تو اس میں سٹیجرڈ ہوتے ہیں سٹیجرڈ آپ کے بن گئے ہیں اب کیا کرنا ہے یہاں سے آگے مشین پارٹ آئے گا جس مالے ہم نے کوئی مشین فکس کرنی ہے اس کے چار لیگ ہیں تو پہلے لیگ میں بھی بوٹ لگے گا دوسرے میں بھی لگے گا تو یہاں پہ مشین کا پیر آئے گا مشین پارٹ اس کے اوپر پھر آئے گا واشر اور واشر کے اوپر آئے گا آپ کا نٹ پھر کلوز ہو جائے گا ہمارا بولٹ یہاں پہ ہمارا بولٹ کلوز ہے جہاں پہ کلوز ہوتا ہے اس کو تھوڑی اوویل شیف دے دیتے ہیں اوویل شیف اس طرح سے اب یہاں پہ ہمیں مشین پارٹ بنا ہے مشین پارٹ کیسے بنانا ہے بچوں جو ہم نے لاشٹ والا بلوگ ہے یہاں سے لگ بگ کچھ تھوڑا سا اوپر لے لیں گے ہلکا سا تھوڑا سا ڈسٹین چھوڑ کے پانچ ایم ایم آج پاس اور ہم کیا کریں گے یہاں سے فورٹی ٹین ٹوانٹی تھرٹی فورٹی فورٹی تک لے آئیں گے لائن کو یہاں پہ بھی ٹین ٹوانٹی تھرٹی فورٹی سینٹر لائن سے اور دیکھو اس طرح پورا نہیں کرنا یہاں سے بھی تھوڑا سا گیپ چھوڑنے یہاں سے بھی تھوڑا سا گیپ چھوڑنے اس کے بعد اس کو فیپٹین ایم ایم لگ بگ اوپر لے لیتے ہیں فیپٹین ایم ایم اور ایسی ایم فیپٹین ایم یہاں سے بھی لے لیتے ہیں یہ میں سیکشنل ویو بنا رہا ہے کٹنگ مشین لیگ کا کٹنگ والا اوپشن پھر ہم اس کو ملا لیں گے یہ پورا پار کرنا اس میں کو اب چونکہ یہ مشین ہم اس کا سیکشنل ویو بنائیں گے تو بولٹ ہمارا دکھنا چاہیے اس کے اندر کو تو ہم یہاں پہ بھی ایک لائن خیز دیں گے اور یہاں پہ بھی ایک لائن اس کے ساتھ خیز دیں گے تاکہ ہمیں بولٹ اندر کو سب پار دکھائی دے ساف بولٹ ہمیں اس کے اندر کو جاتا ہوا دکھائی دے اور اس کے اندر ہم سیکشننگ کر دیں گے 45 دگری پر 2H پینسل سے 45 دگری 2H پینسل آپ اسکیل سے کر سکتے ہیں دراپٹر سے بھی کر سکتے ہیں یہ سیکشنی سیکشنی ضرور کرنی ہے with the help of 2H پینسل اور 45 دگری بلکل سٹیٹ لائن 45 دگری پر یہ سیکشنی ہو گئی اب اس کے اوپر واشر آئے گا واشر ہمارا لگ بگ 3M ہوتی ہے واشر کی ثقنیس تو یہاں سے 3M پینیشان لگا لوں 3mm اور یہاں سے واشر میں ہم 25 10 20 25 10 20 25 واشر یہ ہمارا رہے گا واشر 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 پاس لیتے 50 mm انداز جیسے بنا لیں کوئی پر لم نہیں یہ واشر آگے واشر تو واشر کی اوپر ہمارا آئے گا نٹ اب ہمیں نٹ کو parameter کے ساتھ بنا رہا ہوتا ہے بچوں نٹ کی ڈرائنگ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ نٹ کیسے بنتا ہے اسی parameter 20 یعنی 40 تو ہم یہ ڈسٹینس 40 mm لے لیں آئے تو یہ ہم نے لے رکھا یہاں پہ 10 10 تو اور بڑھا دیں 10 اور 10 20 20 آتی ہے thickness کتی لینی ہے نٹ کی نٹ کی thickness میں نے آپ کو بتا رکھی 0.8 D ہوتی ہے تو 0.8 into 20 16 mm thickness آ جائے گی تو ہم 16 mm یہاں سے مار کر لیں بچوں واشر کے بعد 10 5 اور 6 واشر تھوڑا ہمیں parameter کے ساتھ بنائیں گے تو بہت اچھا بنے گا تو یہ مار ہو جائے گا یہ واشر کی یہ والی line ہم نے thickness کی mark کر لی یہاں پہ thickness آگی آگی اب یہاں پر arc آئے گی اس arc کی radius ہم پتا ہوتی ہے کتنی ہوتی 1.4 D 1.4 into 20 28 mm تو آپ کیا کریں compass میں 28 distance لے اور arc لگائیں گے 10 20 10 20 اور 28 28 کا distance ہم نے لے لیا یہاں پہ رکھا اس center پہ جیسے میں نٹ کئی بار بنا رکھا آپ کو یہ center cut کیا ہے center line سے اور اس center کو یہاں پہ دوبارہ رکھا اور یہ ہم نے رکھا بنا دی یہ رکھ کے ہمیں یہ ایکچول بلکو 28 لے گئے میرا compass سوڑا سا لوج ہے بچوں اس لئے دکھت آئی ہے بٹا problem کچھ نہیں آپ کو آرام سی arc آپ بنا دو گے تو یہ arc آپ کی یہ arc بن جائے گی آپ کی اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں end کو ملاتے ہوئے اور یہ line پہ لے لیتے ہو اور پھر کیا کرنے آپ کو اس کو بھی ملا دو گے اس یہ سے ان تینوں پائنٹ کو میچ کر دو گے یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں بچھو آپ کو یہ 30 degree ایسے جیسے ہم نے hexagonal nut front view میں بنایا تھا تو اس طرح سے بن گیا اب جو visible part اس کو show کر دیں گے اب یہ ہو گیا آپ کا hexagonal nut کا front view اوپر جو بچا bolt اس کو dark کر دیں گے اور یہاں پہ بچا اس کو دار کر دیں تو یہ ہو گیا آپ کا machine part یہ washer یہ hexagonal nut ہو گیا اور اس کے بعد جو portion بچا اس میں آئی threads thread 5 degree taper لیتے ہیں تو ایک line آپ پہ dark آتی جو دوسری line match کرتی ہے ایسے 5 degree پہ with the help of scale آپ ایسے thread بنا دیں گے جو dark line ہو دونوں طرف match نہیں کریں 5 سیکشننگ رکھی تو ہم اندر کی طرف بھی thread دکھا دیں تھوڑی سی 5 degree taper یہ dark اور اس طرح سے اندر بھی thread ہے تو اوپر portion ہمارا complete ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو جیسے ہم نے 3D لیا تھا 3D تو یہاں پر 2D 2D کا مطلب سیدھا 2 into 20 یعنی 40 تو 20 سینٹر سے 10 اور 20 اور سینٹر سے 10 اور 20 نشان لگا لیا اور ان دونوں کو ملاتے ہو اس کو taper ملاتے ہیں ایسے یعنی اوپر 40 نیچے 60 یہ ملا دیا اور ایسی یہاں پر یہ ملا دیا آپ نے اب کیا کرنا یہاں اور یہاں سے بھی فری ہینڈ اور اس کو لا کے یہاں پہ فری ہینڈ جی آپ نے ملا دیا ہے اور اس میں یہاں پہ سیمنٹ آر سی 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 منٹ ہی نی لین فور سی منٹ کنکریٹ اس طرح سے کنکریٹ کے سی بنا کے کنکریٹ کے سی بنا دیں گے آپ بر جی ہماری روڑ بناتے ہیں بجری تو اس طرح سے یہ بنا کے اور اس میں ہم روڑ سی 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 منٹ ہوگیرہ اس طرح سے ہم فیل کر دیتے ہیں یہ جمین کے اندر کا پارٹ ہے اتنا پورشن بولٹ کا جمین کے اندر رہے گا سی منٹ کے اندر برک کی نیٹ بھر دیتے ہیں پھر چار بھر دیتے ہیں تو بولٹ فکس ہو جائے گا باہر یہ پورشن رہے گا پھر مشین کا لیگ پارٹ آجائے گا پھر پھر واشر فیڈ نیٹ لگا کے کلوز کر دیں گے اور یہاں پہ برک نیٹ بھر 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 نیٹ بھر لگے گا بچو اس طرح سے آپ کا یہ کمپیٹ ہوا بولٹ اور آپ کو سمجھ بھر ہوگا اور یہ آپ کو اگر اچھا لگتا تھا اس کو لائک شیئر سبسکر کریں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ریک کے بعد آتا ہے لیوائس 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 فاندیشن بولٹ جو بہت امپورٹنٹ اگزام میں تو اس کو اور پھر اگلے والے میں ہم لیوائس فاندیشن بولٹ کی ویڈیو آپ سے شیئر کروں میں یہ ریک فاندیشن بولٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم اس پہ mention بھی کر سکتے ہیں یہ bolt ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایرو لگا کے نٹ پیرو لگا کے واشر اس پہ لگا کے مشین پارٹ اس پہ ہم لکھ سکتے برک نیٹ اس پہ ہم لکھ سکتے آر سی 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 میکش اس طرح سے فاندیشن بولٹ ہے جو ٹوٹل لیندھ وہ بھی mention کر دیں گے اگر آپ کے یاد ہے تو نہیں تو مت کرو کوئی پرولم نہیں ہے اس کی اس طرح سے completed thank you all بچو بچو بچو